برزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل علیہ رسول القریم ام آباد بہنے بھائیو آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے خرچ سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ریوارڈ دے رہے ہیں اس خرچ کا جو ہم اللہ کے راستے میں اپنی کمائی میں سے جو خرچ کریں گے اس کا ریوارڈ دیکھئے صورت بقرہ اس کی 254 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو انفقو مما رزقناکم من قبل آئیں یاتکم اليوم اللہ بائیوں فیہ ولا خلطوں ولا شفا اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی ہمیں آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں تو اس سے پہلے پہلے ہماری جو کمائی اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کہتے ہیں والکافیرونہ ہم الظالمون اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم لوگوں میں سے ہیں ظالموں میں سے ہیں تو اگر ہم انکار کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے تو بسیکلی ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے نظر میں یہ اسی سے ریلیٹڈ چند آیتیں اور دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی اب اللہ تعالی ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہم ایک دانہ خرچ کریں گے اپنے کمائی میں سے تو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا دیکھئے کتنی خوبصورت کتنا اچھا ریوارڈ اللہ دے رہے ہیں ان کی مثال جو اللہ کے رامے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے ان کی مثال ہے ایک دانے کیسی ہے جو اگاتا ہے سات بالیاں اور ہر بالی میں سے سو دانے اللہ جسے چاہتا ہے ایسے ہی اضافہ کر کے دیتا ہے اور اللہ صاحبی بسطر جاننے والا ہے مطلب اگر ہم اللہ کے رامے خرچ کریں گے تو سیون ہنڈرڈ ٹائم ہمیں وہ ریوارڈ دے گا اور اس کی آیت ہے غلط نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کیوں اس آیت کو پر بلیف کر کے اگر ہم اللہ کے رامے اپنی کمائی میں سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیں تو پھر ہمیں سیون ہنڈرڈ ٹائم ملے گا نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں اللہزینو ینفقونا اموالہم فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس پر نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ عیزہ پہنچاتے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دیا کسی غریب کو اور پھر عیزہ بھی دے رہے ہیں اور احسان بھی جاتے ہیں ہم نے آپ کو یہ مدد کی اور ان کے رب کے پاس ان پر نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی ان کو حزن ملال ہوگا پھر آگے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کیے ہیں کہ ہم لوگ کے غصہ ناک کے اوپر تیوری کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اور جس کو جو دل کرتا ہے دیم بولتا ہے اللہ کہتے ہیں خوش گفتاری امپورٹن بات خوش گفتاری اور در گزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عیزہ رسائی ہو یا کوئی عیزہ دے اس کو اور بے شک اللہ صاحب نیاز اور حلیم ہے پھر نیکس آید آپ دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ جنرلی جو بہت کومن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی خراب چیز جو ہم یوز نہیں کرتے آپ فردر یا یوز نہیں کرنا چاہتے وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اللہ اس باتے میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ہیو اللہذی نا آمنو انفقو من تیباتے ما کسبتم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاک و پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اس میں سے اور جو تمہارے زمین سے نکلتا ہے خرچ کرو ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارد اور جو زمین میں سے نکلتا ہے اس میں سے خرچ کرو آگے کیا کہتے ہیں اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود خود دلے سے لینا پسند نہ کرو مطلب ہمارے جو ڈسکارٹڈ چیز ہیں وہ ہم نے اللہ کے نام پہ نہیں دینا اللہ بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ اور خرچ کرو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود خوش دلے سے لینا پسند نہ کرو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ حَمِيدُ اور خوب جان لو کہ اللہ بے نیاز اور لائر کے حمد ہے تو ان آیتوں کو بیز بناتے ہوئے ایک تو ہم نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے اور خرچ کر کے احسان نہیں جیتانا عذیت نہیں دینا اور ایسی چیزیں نہ دیں جو کہ ہم ڈسکارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں جو ہم میکسیموم اللہ کی ان آیتوں کو شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اگر کسی کا کوئی کوششن ہو کسی بھی چیز سے تو وہ کمنٹس باکس میں آپ ڈال کے کوششن پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ آیت سے ہی ملے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین